بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی رہی ہے مالک صد کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں آج جمعہ المبارک ہے تمام دوست اخباب کو جمعہ مبارک کوشش کیا کریں جمعہ المبارک کے دن خوب درود و سلام کے نظرانے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں توفی نظرانے پیش کیا کریں جمعہ کا مبارک دن تمام دنوں کا جسے سردار بنایا گیا برکت والا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک نیکی ستر گناہ بڑھا کر اس کا عجر میرا مالک عطا فرماتا ہے ایک نیکی کریں گے ستر نیکیاں کرنے کا سوا ملے گا ستر گناہ عجر ملے گا دروز شریف ایک مطبع پڑھیں گے ستر گناہ بڑھا کر اس کا عجر ملے گا انسان جب تک چاہتا ہے کہ خیر رحمت رحمت کرم فضل کے سائے میں رکھیں کام مختصر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بات چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کا ریزلٹ اس کا انام بہت بڑا ہوتا ہے بزائے نظر آنے والا کام بات چھوٹی محسوس ہوتی ہے جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر بھلائی تقسیم ہو رہی ہے آپ کے ہاتھ سے گھور کریں جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر کبھی زوال نہیں آسکتا جب آپ خیر بانٹ رہی ہیں آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے تو آپ کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتے آپ کے اوپر کبھی زوال نہیں آسکتا آپ کے کاروبار میں کبھی زوال نہیں آسکتا آپ کی عزت پہ کبھی زوال نہیں آسکتا آپ کی شورت پہ کبھی زوال نہیں آسکتا کب جب تک آپ کے ہاتھ سے آپ کی زبان سے خیر تقسیم ہو رہا ہے اب خیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے بڑے دسترخان لگائیں گے سو سو دیگیں پکا کے رکھیں گے تو تب خیر تقسیم ہوگا لاکھوں روپے آپ سخاوت کریں گے تو تب خیر تقسیم ہوگا چھوٹی سی مختصر سی بات ہوتی ہے کام ہوتا ہے خیر کا مطلب بھلائی ہے نیکی ہے ایک پلیٹ کھانا کسی کو دے دینا ایک پلیٹ کیا ہے خود بھی تو آپ کھاتے ہیں ایک کھائیں دو کھائیں تین کھائیں ایک پلیٹ کسی کو دے دینا کوئی کمی تو نہیں آتی کوئی فرق تو نہیں پڑے گا ایک پلیٹ کسی کو دینے یہ خیر ہے بھلائی ہے کسی بھوکھے انسان کو چاہیے یہ ایک پلیٹ ایک روٹی یہ خیر ہے کسی کو کچھ پیسے دے دینا ضرور نہیں لاکھوں کروڑوں دیں آپ کچھ پیسے دے دینا مثال کے طور پر کسی کو ضرورت ہے دس روپے کی اس وقت آپ اس کو دس نہ دیں اس کو ضرورت اس ٹیم دس روپے کی بعد میں آپ اسے لاکھوں روپے دے دیں تو وہ بھلائی نہیں بھلائی یہ تھی خیر یہ ہے کہ جسے دس روپے ضرورت ہیں آپ نے اسے دس دے دی کسی کو کچھ پیسے دے دینا یہ بھی خیر اور بھلائی پھر کسی انسان کو اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی خیر کا کام ہے بھلائی کا کام ہے اچھا مشورہ دے دینا دس طرح لوگ لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں عباد نہیں برباد کرنے کے لئے بڑی محنت کرتے ہیں لوگ کسی کو ہنستہ ہوا دے کر اس کی زندگی میں دکھ لانے کے لئے بڑی محنت کرتے ہیں لوگ مگر وہی محنت اگر وہ نیگیٹیو کی بجائے پوزیٹیو کریں فرمایا جب تک خیر تمہارے ہاتھ سے تقسیم ہو رہی ہے تمہارے اوپر کبھی زوال نہیں آسکتا اچھا کسی کو مشورہ دینا کوئی انسان دکھی ہے غمغین ہے کسی بھی پرشانی کی وجہ سے کسی دکھ ٹنشن کی وجہ سے ایسے انسان کو کیا چاہیے نہ دولت نہ کھانا نہ کوئی چیز دکھی انسان کو غمزدہ انسان کو کیا چاہیے دلاسہ اس انسان کو آپ دلاسہ دے دیں کہ بھائی مشکل وقت کیا گزر جائے گا یہ پرشانی آئی ہے تو کوئی بات نہیں گزر جائے گی اچھا وقت آ جائے گا اگر آپ اسے دلاسہ دیتے ہیں اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں کہ بھائی بین دوست یہ غم کا وقت گزر جائے گا یہ پرشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی خوش ہیں زندگی میں آئیں کہ اسے دلاسہ کی ضرورت ہے آپ اسے دلاسہ دیں کسی کو دکھ درد تکلیف میں دلاسہ دینا خیر تقسیم ہو رہا ہے کوئی انسان آپ کو سلام کرتا ہے اسلام نے کہا اور اللہ کے معبوب نے یہ اللہ کے معبوب کا فرمان ہے کوئی انسان آپ کو سلام دیتا ہے اپنی انہ کا جو گھوڑا ہے اس کو سیڈ پر رکھیں اپنے تکبر کا جو گھوڑا ہے اس کو سیڈ پر رکھ دیں خیر تقسیم کریں کوئی آپ کو سلام کرتا ہے اس کو مسکرا کر جواب دیں مسکرانے سے کی ذات میں فرق تو نہیں آجائے گا کوئی سلام کر رہا ہے تو مسکرا کر جواب دینا خیر تقسیم ہو رہا ہے مسکرا کر جب اسے جواب دیں گے ہو سکتا ہے اس کے کتنے غم ٹنشنے اسی سے دور ہو جائیں کہ یار میں نے اس کو سلام کیا اس نے کتنے خوش ہو کر مجھے جواب دیا مسکرا کر جواب دیا وہ اپنے غم ہی بول جائے گا وہ اسی سوچ میں رہے گا کہ میں نے اسے سلام کیا اس نے کتنے پیار محبت کے ساتھ مجھے جواب دیا مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ خیر تقسیم ہو رہی ہے کسی انسان کی دوست کی بہن کی بھائی کی رشتدار کی عزیز کی پڑوسی کی کمیابی پر بینہ حسد کی بوز کی اسے مبارک بات خوشی کے ساتھ پیش کرنا مبارک بات دینا خیر تقسیم ہو رہا ہے مبارک بات دے دینا باتیں تو دیکھئے چھوٹی چھوٹی سی ہیں اگر غور کریں تو بات تو چھوٹی سی معمولی سی بات کوئی آپ کپڑوسی کسی چیز میں کمیاب ہوا ہے اس کی اولاد کسی چیز میں کمیاب ہوئی آپ کی بہن کی اولاد کمیاب ہوئی بھائی کمیاب ہوا ہے دوست کمیاب ہوا ان کی اولادیں کمیاب ہوئی خوشی کے ذات بینہ خسد کی بوز کی یہ نہیں کہ میری اولاد کمی نکلی تو فلان کی کیوں آگے نکل گئی بھائی اس کے اپنے نصیب تھے اپنی محنت تھے خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے مبارک بات پیش کرنا یہ خیر ہے خیر تقسیم ہو رہا ہے آپ کی طرف سے باتیں تو گور کریں تو چھوٹی چھوٹی ہیں راستے میں چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان بین بھائی کو تکلیف پہنچ سکتے کوئی کانٹا پڑا ہے کوئی پتھر پڑا ہے کوئی رکاوٹ بننے والی چیز پڑی آپ اسے اٹھا دیتے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ خیر آپ کی طرف سے تقسیم ہو رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر آپ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کی زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے گا بزنس کرنے والے کاروبار کرنے والے ازرات اگر اپنی انہ تکبر بڑے پن کے گھوڑے کو اگر اپنے گھر باندھ کر آیا کریں چون کے ور کریں ہارٹ چودرات راجہ پن ملک پن قائم رکھنا ضروری نہیں آپ کی کمیابی کیا ہے چودری بن کر بیٹھ جانا راجہ بن کر بیٹھ جانا بڑا بن کر بیٹھ جانا اس چیز میں کمیابی نہیں جو آپ کے ورکر ہیں جب بھی آپ اپنے کام پر جائیں جو آپ کا کاروبار ہے بزنس ہے اس پہ جب پہنچے وہاں کے جو ورکر جو مزدور لوگ ہیں غریب لوگ آپ ان کے ساتھ مسکرا کر ملیں کام کرتے ہیں انہیں مسکرا کر دیکھیں ان کی تعریف کریں خیر تقسیم ہو رہی ہے جب آپ انہیں مسکرا کر دیکھیں گے مسکرا کر ان سے بات کریں گے دھیمے لہجے میں ان سے بات کریں گے مجود ہوں یا نہ ہوں وہ جہاں بھی بیٹھیں گے جس سے بھی ملیں گے جس سے بھی بات کریں گے وہ کہیں گے جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا صاحب ہے بڑا یہ اچھا ہے بات کرتا ہے تو کتنے پیارے انداز سے بات کرتا ہے آپ کی شان میں کوئی فرق تو نہیں دعائیں نکلیں گے آپ کا کاروبار آپ کا بزنس کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا صرف کیا کرنا ہے جو ورکر جو مزدور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں بجائے ان کے اوپر اپنا روپ دب دبا ڈالنے کے بجائے کہ میں بڑا فلانی پتہ نہیں کیا تو بن گیا ہوں کچھ بھی نہیں دنیا میں خالی آتھائے تھے تو جاتے صرف دو کپڑی ملیں گے وہ بنصیب سے ملتے ہیں آئے بھی خالی تھے تو جاؤ گے بھی خالی جو کچھ ہے اس رب نہیں دیا ہے اگر آپ غریب لوگوں سے مزدور وں سے جتنے بھی آپ کے بار کریں آپ کے نیچے کام کرنے والے یا آپ کے بزنس میں مسکرہ کر ملنا اچھے طریقے سے ان سے بات کریں ان کا خیار رکھیں ان سے پوچھیں کسی کو دکھ تکلی پرشانی تو نہیں اگر کسی کو پرشانی ہے اس کے گھر میں کوئی پرشانی ہے اس کا مدعویٰ کر دے یہ کام جو لوگ کاروبار بزنس کر یہ تجربہ کر کے دیکھیں ایک مہینہ آپ کر کے دیکھیں اس ایک مہینے میں آپ کے کاروبار بزنس کو کیا فرق پڑتا ہے یہ دیکھیں مسکرہ کر عدب کے ساتھ پیار کے ساتھ ان سے بات کریں جتنے بھی ور کرو آپ کے کاروبار پر کبھی زوال نہیں آئے کہ زوال کب آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ آپ کے پاس ختم ہو گیا تو زوال آگیا زوال تب آتا ہے جب آپ کسی ورکر کا دل دکھا دیتے ہیں جو آپ کی انا پرستی میں آپ جو اس تکبر کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتا زوال تب آتا ہے ہوتا ہے کسی بات کی وجہ سے اس کے دل کے اندر سے آپ کے لئے جو بدواء نکلتی ہے اس درد کے وقت وہ مظلوم ہوتا ہے مظلوم اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ادھر سے نکلی ادھر رب کی بردہ میں پہنچی تو زوال ان چیزوں سے آتا ہے اگر آپ اپنے ورکر سے مخبت پیار کے ساتھ بات کریں گے ان کا خیار رکھیں گے وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے زبان پر ایک ہمارا صاحب ہمارا مالک کتنا اچھا ہے وہ ہم سے اچھے سے بات کرتا ہے یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمیں تنخواہ کم مل سے بات کرتا ملتا ہے تو مخبت کے ساتھ چہرے پر مسکرات ہوتی ہے سلام کرتا یہ ہے کمیابیوں کے راستے خیر تقسیم ہو رہا جب تک خیر تقسیم ہوتا رہے گا آپ کی زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے گا چوائس آپ کی اپنی ہے جیسے کریں زوال چاہتے ہیں یا اروج چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالکم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ